اگر آپ بغیر ہلمٹ اور بغیر ماس کے گھروں سے باہر نکلیں گے تو زلہ پرشاسن کے اور ان کی گرفت سے نکلنا کافی مشکل ہوگا لیکن شہر میں ہو رہی دندہارے لوٹ اور چوری کی گھٹناوں پر زلہ پرشاسن آخر لگام کیوں نہیں لگا پا رہی ہے کل ہی شہر میں چھگن لال جویلری کی دو کرمچاریوں سے بینک کے باہر 32 لاکھ روپے کے لوٹ کی گئی اور اس طرح کے کئی ایسے معاملے ہیں جس کو لے کر زلہ پرشاسن کو سخت ہونا چاہیے اور لاؤ این آرڈر بنا رہے اور شہر کی ویدھی ویوستہ کس طرح سے صدرے اس پر زلہ پرشاسن دھیان دے شہر کی ویدھی ویوستہ کو درست کرنے کو لے کر سنگھ بھوم چیمبر آف کامرس کے لوگوں نے کیا پردرشن کبھی اسفل ہو جاتے ہیں کبھی سفل ہو جاتے ہیں بڑا سوالی ہے کہ کیا جنسے سن میں کیسا ماہول بنے گا جو ابراد کرنے والے ہیں جو شنطہی کرنے والے ہیں جو کیکے ہیں دوسری بات کی جتنے لوگ بھی اس طرح کی جھٹ ناؤں میں پکڑے جاتے ہیں پیسہ چھتے بھاگ جاتے ہیں پولیس سریشن کرتی ہے اس کے سنو تک پہنچتی ہے وہ پکڑے بھی جاتے ہیں پرنچو جو مال اسواب ہے پیسہ چھوڑی چھلا گیا وہ پیسہ چھوڑی چھوڑی چھوڑا گیا چھوڑا گیا تو جو بھکرا جاتا ہے اسے وہ پیسہ پکڑا جانا چاہئے تبہ اب یہ پکڑے جادے ہیں اب اب اس طرح کی کچھوڑدیا جو ان کے عظین اماJo طرح کی ہے ان کی تعلیوں کو تھی جو اسٹgate сложayı کرنے کی زی pongوط ہے جو پوراہ پر پ کرتے ہیں موسیقی 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 اس کے دوارہ کل کی گھٹنا کو لے کر ایک بڑا ویروت پردرشن چھگنلال جویلی کے باہر دیکھنے کو ملا جس میں جمشید پور پوروی کی ویدھائی ایک سریو رائنی بھی شرکت کی کل جس پرکار سے چھگنلال کے دو کرمچاریوں سے بدماشوں نے 32 لاکھ روپے کی دن دہاڑے لوٹ کی اس کے بعد ویدی ویوستہ اور لاؤ این آرڈر پر کافی سوال اٹھ رہا ہے اس کے بعد ویدی 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 نیندہ کا بھی سہ ہے گاپاریوں کا ہم لوگ سب GST, Income Tax, PF, ESI Labor License انہیں طرح کے سرکاری Compliances کا انونائے کرتے ہیں ان کا مان سممان کرتے ہیں پرنتو اس کے بدلے میں سب سے پرم چیز جو ہونی چاہیے Law and Order, Safe and Secure Town اس پر کہیں نہ کہیں لگاتار آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بگت کہیں مہنوں سے گراؤٹ آ رہی ہے کچھ معاملوں میں پولیس کو سفلتا ملی ہے پرنتو بہت سارے معاملے ابھی تک بھی انسوجیں ہیں نہ روپےوں کی برادمی ہو رہی ہے نہ سونے چاندی جویلری کی برادمی ہو رہی ہے آج یہاں کا پبلک بھی سرکچت نہیں ہے مہلائیں بھی سرکچت نہیں ہیں مہلائیں ووکنگ کے لیے جاتی تو ان کا چیز چنٹ نہیں ہو جا رہا ہے دکندہ دکان بند کر کے رات کو جاتا ہے صبح آ کر کے دیکھتا ہے کہ ان کا تعلہ ٹھٹا ہوا ہے صبح آ کر کے دیکھتا ہے کہ چھپٹ کٹ کر کے سمان لے جائے گیا چھپٹ کٹ کر کے بینک میں روپیا جمع کرانے جاتا ہے تو روپیا لوٹ ہو جاتا ہے بیاپار اور روپیوں پہلے ہی کئی ایک کارنوں سے وکاس کی اور اگرسر نہیں ہیں اوپر سے یہ سب گھٹنا ہے بیاپار اور روپیوں کو اور پیچھے ڈھکیل رہی ہے ہم لوگ سب کو ہی مل کر کے ماننے مکہ منتری جی کے گوشل نیتریت میں جھارکن کو ایک انت راج جے اور پرگتیشیل راج جے اور وکسیت راج جے کی شرینی میں کھلا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ماننے مکہ منتری جی بھی پریاس رہت ہے اور ہم لوگ بھی ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں پرنکو کسی بھی سہر کا یا کسی بھی راج جے کا سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے law and order safety and security اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمشیدپور عدیوگیق نگری کی نام سے جانتے ہیں عدیوگیق راج دھانی یہ ہے جھارگند کا اور یہاں پر اگر اس طرح کی ویدی دیوستہ چوپٹ ہوگی تو پورے دیس میں ایک غلط میسیج جائے گا یہ ویعپار اور عدیوگ کے انوکول محول کی اور انکیت کرتا ہے میرا آپ لوگوں کے مادیم سے راج سرکات سے انوروض ہے کہ ویدی دیوستہ کو درست کرنے کے لئے جو بھی کارگر اوپائے ہیں وہ اوشش کریں تاکہ لوگ یہاں پر سستہ بزار اب آپ کے گھر کے پاس اب آپ کے محلے میں کھل چکا ہے ست سستہ بزار جہاں آپ کو روزمرہ زندگی کے ضروری سماغری کی خریداری کرنے پر ملے گا پاس پرتیشت سے بیس پرتیشت تک کا ڈسکاونٹ اور ساتھ ہی خریداری پر مفت پٹرول اور ڈیزل کے کوپنز بھی جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا اب آپ کے محلے کے جواہر نگر روڈ نمبر سترہ انجان کاملیس کے ٹھیک سامنے کررہ پبک سکول مانگو کے بغر میں کھل چکا ہے سمارٹ ٹروپ کا سستہ بزار جو آپ کو ہر خریداری پر دے گا بہتر اپہار اور جہاں آپ کو ملے گا سفائی پی در میں گھر چلانے کے لیے ضروری سما دی